صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ورامی قدر حضرات میں کوئی آیت پاک کوئی حدیث پاک عرض نہیں کی تھی اور جو کچھ میں کہہ لگا ایک قرآن تے حدیث دا سارا مستا آگئے میں سمجھنا کہ میرے برادری اکبر آل رسول اللہ وعلاد بطول جگر گوشہ علی المرتضی شہزادہ گوشل ورہ حضرت قبلہ پیر سید شاہ جہان دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ آپ نے اہمیں جویں گود چبا کے نکیہ ویرہ نہ لاد نہیں کری دیں وہ لاد لڑایا ہے کہ مائکہ نو دے دیو اور میں سمجھنا کہ کھور سیدہ زارہ دے گلچندی بہار اور مولا قلقہ کائنات علی کرم اللہ تعالیٰ وجول کریم دا نکھار آل رسول اللہ وعلاد بطول حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید تحسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی حیدری تشریف پر مانے گالمنو کرن دا مداتان ہے جہ میرے داتے دا انتخاب جناب ڈاکٹر اسگر علی قادری صاحب ہی تھے میرے سامنے آنے ٹائم تو ساتھ آکیتا ہے تو روک ہی تو ساتھ لیڑا ہے جسے دل کرے نہ کھانے کی باتیں نہ پینے کی باتیں میں کرتا رہوں گا مدینے کی باتیں نہ کھانے کی باتیں نہ پینے کی باتیں میں کرتا رہوں گا مدینے کی باتیں جو جل جائے سنگے مدینے کی باتیں نہ سنئے گا ایسے کمینے کی باتیں اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پہلے بیکرہ عشق مصطفیٰ امام آل سنت آپ نے فرمایا تیبہ افضل نہ سہی کعبہ بڑا ہی زاہدہ تیبہ افضل نہ سہی کعبہ بڑا ہی زاہدہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ویسے تے ارس شاہ جیلائیں حضور پیرے پیرہ میرے میرے شاہ جیلائیں نجیب ترہ پین گوست سکلین اشیخ سید عبدالقادر جیلانی گیلانی حسنی و حسینی سمہ بغدادی سلام و سلواتو ہو دا فیضان کرم شامل حالے کہ میں سمجھنا کہ میرے جدیعالہ حضور سیدی گوست سکلین دا فیضان کرمے کہ اے خونے حسنین کریمین اے خونے حسنین کریمین بیٹھ کے اوہ دی یاد منارے نے جدا دعویہ جدا دعویہ میں نو پتہ ہے کہ تسی سوز گداز سنے ہیں اور علماء جیدنو سننو والے تسی یادی ہو اے عام شہر نی بابی انیت اللہ دا شہر ہے کسے نو سمجھاوے نا آوے گال دی میں جاننا ہوں اے بابی انیت اللہ سانگلوی دا شہر ہے عام گال نہیں تے بابا قادری سی بابا قادری سی تے میں عبدالقادر دا پتہ رہا من نو اپنے خونتے اپنے نصبتے نہ دے لکھ کروڑ معاملات ہو جان مگر میں اگر بابا جی محمد اسماعیل نو خراجے عقیدت نہیں اے سال نہ کران دے بخلے میں اگر بھائی غلام علی نو اے سال سواب نہ کران سابر علی نے سال سواب نہ کرا انہیں دی امبا جی نے سال سواب نہ کرا دے بخلے اس واسطے کہ میرے پردادا جی نے اببا جی حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب علا رحمہ گیلانی قادری عابدہ فیضانِ کرم بھی بابا جی محمد اسماعیل نے بکے ہے اور میرے پردادا جی بابا جی کرم علی شاہ صاحب علا رحمہ بابا جی فضل حسین شاہ صاحب علا رحمہ اور پھر سارا جگ جان دے کہ ایک بابا جیڑا غلام ویاسدی امین ہوئے اس گال تک ریڈڈ جان دے کہ قدی سیرنو پیر دے دور دی گال لے طبیعت مچلی ہے نا تکارنو آتی ہے چھڑکے دے سانگلے تشریف لے آئینے وہ سیدی ومرشدی ومربی حضور سیدنا پیر سید اکبر علی شاہ صاحب کی لانی نبر اللہ مرکل ہو دی جناب پاک سی منوچڑے جملے عرض کرنواستے حضراتے مرپیان نے فرمائے لینا کیونکہ دومے میرے موترے مموتشم نے اور انہیں مناسب جانے ہیں کہ وڑے وڑے ان دے نے ان نکائے یہ دیکھو سبق سن لیے سبق دے والے لگالے میں کہ ایک کار مدینہ تو رسول جا رہے ہیں کہ اُر سے شاہ جیناں دی تقریبے کہ ایک جملہ ہو اور سنے ہو ویسے ہی چار سید بیٹھے ہیں ایسے والے میں مائک دے ہاں تو میرا حق کے باندھا ہے کیا اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے فرمایا سی حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق اے حسنی ہو لو سینی بیٹھیں نا اوہ حیدری نے ہے حسنی نے حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق سو نین ہے کیا چیز دو نین تصدق درامی قدر حضرات مدینہ طیبہ دی حاضری وہ عام گال نہیں میں ان دو حضرات دی توجہ دا طالب و میں اسے محبت اس کچھ سٹیجان دا تسیب ہوتے جانبانے ہو پتا تو انب ہوتا ہے مگر عمر گزری ہے میری اسی گموں کو کھائی میں جناب عبو رہا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار نے فرمایا عبو رہا کدھی کدھی ملے آقا تمیلِ ارشاد ابو رہا نکلے کہاں نے مزمل صاحب بھی آجی نے کہ آجی جی تو سائے مدہ بکھیا ہونے آپ باب ان نساء تو نکلے تو باب عمرہ تو پھر اندر پھر باب سفا تو نکلے تو باب جبریل تو کم کے پھر باب صدیق تو اندر باب صدیق تو نکلے پھر پھر دیا کم دیا باب ان نساء تو اندر جدو پانچ پھیرے لائے نا یہ سارے ہی پانچ دنیس ہیں صاحبہ صفالے ہون اشرہ مبشرہ ہون کوئی بھی کسے بھی عامل والا ہونے اے تے این نا جبریل نو پچھئے او بھی پنجتنی ہونت ناز کرتا ہے اللہ رحمہ دی تکازہ محبت تو اس کو کہ اللہ رحمہ کیا شڑے آئی کیونکہ وہ رامت سیدہ تن نساء لالالمین دا حق بنندی اندار چھو جدو سرکارتی بارگاہ جاہدر ہوئے نا حضرت عبو رہ رہا کہ حضور نے کچھ عبو رہ رہا تے انہوں کیا سی کدھی کدھی پھر لیا کر تے پھر انہ دی زبانی پچھا پی اینجے کہ عبو رہ رہا نے آکھیاں اڑھے جو دائیاں دے صد میں میں کس نو سنا ماں میرا جی بھی چاندہ ہے مدینہ نو جاما عرض کیتی ہوں یا رسول اللہ اتنی لمبی تخیر کہ میں ایک باپ تو دوچے باپ دے آنا تے پھر حاضر ہو ماں ایسا ہو نہیں سکتا تے کسی پچھڑا ہوئے تے پھر میرے باپے تے میرے ویرد باپے میرے ویرد باپے میرے علینو تو پچھے اور نہا کیا جی دسو گال کرو تو کہنے لاؤ مختی مختت برد یمن اے پھر چل لے لیں لاو مختی مختت برد یمن ذرا حجنے تھی باہر آؤ مٹل اوہ مٹلیے گا دی آؤ مٹل جڑیا ہمرا آباتی سن کریا جرامی قدر حضرات مدینہ طیبہ دی باد بھاضری باد بھاضری جتے جبریلی امین ویدہم بختہ تشریف لیا اے عام جگہ نہیں یہ تھے او ہی جاندے نے جنہا ناما پہی نو لی خیاد ہے ناما بندہ جہا نہیں سکتا تے وقت انتہائی قلت ہے تے میں ویسے بھی کھلر کے گال کرنے والا نہیں مگر انج وقتوں میں تے پھر میرا دل کرتا میں پھر ٹوڑ کے گال کرنا باد چونکہ مدینہ تو رسول دیئے تے مدینہ جاؤ تے لکھا روپے خرچے ہو ہزارہ روپے خرچے ہو لکھا در آر تے درم خرچے ہو مگر پاسے ادبے میں کہ کدرے قدم نہ لڑ کھڑائے حضور دی بارگاہ جاو تے دم پخت جانا کیونکہ نفس گم کر دم ہی آئے جنہ دو بایزی دی جا اے کوئے عام گال نہیں اے جگہ جڑی ہے اے تھے جنہ دے بایزی دور کے بھی دم نہیں مار دے تے میں توں کونو نیا بس انہی درخواست کرنگا کہ اتھے جاؤ تے ادب پیشے نظر رہے اور اس ادب دا تقاضہ یا ہوئے گا کہ تا عمر اور نشانی رکھے گا کیونکہ اتھے جانوالا بندہ خوش نصیب بندہ تے حضور شہر شہر اداب بوسٹسہ کلین دی بارگاچ اور اس سے ایک مار اتھے جانوالا بس کہہ دل نا کتاب ہاتھ بہت کن کو دیا ہے ہو حمایت میں میرے میرا جس کے پنجا attic شیر کو خطرے میں نہ ہلاتا کبھی کتا سیکیرہ شیر کو خطرے ہو حمایت میں میرے میرا جس کے پنجا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کبھی کتا دیرہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشد تک میرے گلے میں رہے پٹکا دیرا کیونکہ تجھ سے درد درد سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ دیرا شیخ آمد حماد بڑا بڑا پی رہے مریدہ نہ ٹولہ نہ کے شہر مقداد چاہ دروہا شیر تے سواری ہے چابہ کا ازدہ آدھا ہے میرے پر کے دو چار شوخے بھی نال سڑ ایک کہہ لگا حضور اتھے مقداد چاہے ہو اتھے سنے آپ دل پادر جلانی ہوئی ایک پی رہے انہوں کم پہ جو توڑے شیر واسطے خوراک پہ جے غلامہ دی توازوں کرے اور نہ لداوت کرے کہ ایک نال کوئی ہو جیسے ہڑا ہونے ہیں انہیں آگیا انج نہیں اے عدب دا مقامے وہ گوست سکھا لینے عبدالقادر جلانی گوست سکھا لینے اتھے عدب نہ لرس کرو اور وہ جیڑا سینا پانڈا پہ جا وہ کہنے لگا نیج نہیں کارو کرو چھتی چھتی کرو سنا پہ جواو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شیخ آمد اماد نے اسے ہی شوخے نو دنال دو غلامہ نو پہ جیا کہ جاؤ باہر کھائے گوست سکھا لین جناز کرو انہوں بھی بتاؤ بے کہ دعویٰ نکا نہیں ایک کسے حدیث کوئی عالم دین ثابت کرے کہ کسے نبی پاک نے بھی اے دعویٰ کیتا ہوئے اے دعویٰ کیتا ہے اے صیرت نبوی صورت علمی اللہ جبیرن کے مظہر ہے لیسک بس نہیں چہرہ تیرا یا عبدالقادر جیلان دعویٰ کیتا ہے شیخ آمد مہاد نے آکھا یار دعویٰ بڑا تکڑے پر جاؤ جو دو تھے گئے پالو بہت نکی کال کر دینا بڑی چھاڑکیں پر جنا ہوتے گئے عرض کیتی دیوزور دے شیرواستے گاں چاہی دیئے تو اسی میں مان نواز نہیں آپ نے فرمایا اسی کون انہیں میں مان نوازی نہ کریئے اسی تے ہی تسترخانے زارہ دے پلے ہوئے ایتر بندی میں جاڑا کیونکہ ایک مکرہ مضبون ہے آپ نے نوکرہ نکیا کہ غلاموں جاؤ گاں بھی لیا جاؤ کہ انہیں دے کھانے دا بھی اتمام کر لو جس وقت غلام ٹرے تے ایک ویچ اکل مند بولیا کہاں لگا حضور کچھ تے پاسے عدب ہونا چاہی دیا اسی کو دو چار جی جانے ہیں جاکہ انہیں گھل کرنے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ہے نہیں گھل وہ تھے جو لنڈا کتورہ ٹور دا سی جیڑا بوداد شریف دیا ہٹیاں چون دا سی بوداد شریف تے لگا دیا حضور جان دے نے کہ او چٹے چول جنا دے ویچ ایڈی ایڈی وڈی بوٹی تے او دا بکرا سلونی خیر اکوہ ٹیسٹے عبدالقادر جلالی دے در بارے گوھر بار دا آپ نے فرمایا ہو رہا ہے نا کئی سالو اینر دے نو ساڑے لنگر دیا چون دیا تے جاہاں درا اور شیر لوں گھاں دے پیش کریا اور لنڈا کتورہ ٹوریا نال جدو گھاں دے کھانا پہنچیا تے شیر وال ویخ کے گھاں وال اشارہ کہنے لگا آ کہنے لگا آ ہن نے کہا جا پرہ ٹور جا میں پنجابی پہولنا پہا ہن نے کہا پرہ ٹور جا ہے اے میں آپ بھی نہیں پڑھتا پہا بھاجہ تو نسرہ رہے سرلس رہا تھے عام دو چھار پانج کے دلانے میں گھل نہیں کرنا پہا بڑی بڑی لیتے ذمہ داری نے گھل کرنا پہا جدو گھتے نے شیر کیا کھا چکھا بھائیا انہیں کہا شیر نے کہا جا مرنا جائیں انہیں کہا تے نو بتانی میں ابتال قادر جلانی نہ گھتا عام گھتا نہیں بھوڑات نہ گھتا تو چالے دے سا ہی شیر نے آکھا پر آجا انہیں کہا گھاں ہے بھے جا دیل کر دے انہیں پھڑ کے وہاں شیر آگا چکھتے اور کتورا اٹھے اٹھے نرخڑے تو شیر پھڑے پھڑ کے آگے مار چھڑے جدو شیر مریا نظر تے پچھے کچھ اور چھی انہیں کہا ایک دیوہ آج میرچ بلدہ ایک پاک بطن وچ بلدہ ایک دیوہ آج میرچ بلدہ ایک پاک بطن وچ بلدہ وچ لہور اج میری جڑا سب دے دیوے بردہ قادری لٹا سب کچھ دادوں اٹھیا میرا میرہ چاندر کرتا اصلی پاور ہاؤس مدینے پچھے مالک بیٹھے کرتا نیکے میں قوام کتاوہ میں عبدالقادر جلانی دے دربار دلنگر خانے دا کتاوہ جدو شیر پھڑ گیا تیزدہ آبی اٹھ گیا تیپیر صاحب تھی بھی تختی پہنچی گئی شیخ آمدہ مادہ بھی سارا علم و فضل جاندہ ریا انہوں نے جڑایا ہو جا سیانا سینا انہوں نے کیا زورتہ نکیہ سینا یہ عدب دا مقامے یہ بارگاہ ہے گوست سکلینے یہ تھے جانواستے جرا ہمتیں ہوسلے دی لوڑے انہوں نے میر بانی کرو معافید طلبگار ہو جاؤ شیخ آمدہ مادہ دیرچہ گال لائی کے ہو جانا چاہید ہے مگر انہوں نے شوکا سینا ہوتھی آکڑے آ ریا انہوں نے کہا نہیں جی میرے استاد ہوں تو دو بھی کیا سی سیدانی کرنا میں نہ رہی گیا تُس ہی ہمیں پہ کبران دے ہو کچھ بھی نہیں ہوڑ لگا ہونا کیا نہیں جدو توجہ کی تھی بارگاہ غوثیت معاف سلام و سنوات و اجازنائے آپ نے فرمایا آؤ احمد حماد پچھلے معاملے پچھے گئے آج ابدال تک قطبیت دے کے پیجنے گوست پاک دی بارگاہ چاہے ہو جرامی قدر حضرات یہ چھوٹی گال نہیں عرص شاہ جیلا جیلی بنیاد میرے دادا جی اللہ رحمہ نے رکھی سے پھر میرے والدے گرامی مرشلی پیر سید افترلی شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ تعالی کئی سال تک آئے مگر اسی چونکہ نالیک لوگ کا ساڑھے کنو نہیں انہا نالکورا ہے آجاندہ مگر اِنہ نو سلام اقیدت دے کہ اِنہ اس یاد نو سلامت رکھے اور اللہ اِنہ ہر دو ساداتِ گرامی نو عمر خضری عطا کرے سید و سلامتی والی کے دستر خان زارہ بچھا کے آنو والے ہر کسی نو پیر درنے حضراتِ موطروں آخری بات ہے کہ لوگاں دا بڑا خیال ہے میں تاہلو ایک لکی بات سنا لگا بات قتم کر دیم محمود اللہ سن صدیقی لی توجہ اِس واس دے کہ میرے واس دے عصاف علی اِش حباظ کمر فریدی شاہد آج دے اکنی ایک بڑے جن ایک لاندھان اے سارے میں اتھی توڑ دے پیرے وے کے دونوں ہاتھ ہلت کر کے سوستی کو دور کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری خیال حافظ حسین کلانی سبحان میں نو ایک بندے نے فیس بلک دینا جی زور اوہ اینا لجڑا فلیکشی نے اوہ بھایا کہ تسی کتر چل لے مجھ کو نہ دیکھئے میری نسبت ہو دیکھئے میں کہے میں اپنی نسبت لو چلیا انہیں کہا کنے میں کہا اے میں کہ کتا راکھما کوئی نہیں جو مار سکتا ملکہ میں جو دستور نظام لیا ہے انہوں منتر میں گیرنے آکھڑا کی جو پٹے تے آکھا دنہ لیا ہے تے دو جی گا لہوے کہ میرا تعارف میرا نسب میری فوٹو نہیں میں ایس روپتوں ہٹ کے تھے آیا اللہ کسی لی اللہ کریم دی بارگاج ملتجی کہ پروردی گار عالم جنیا ساتا جنیا گڑیا ٹھٹے بھٹے کلامات ازن اجازت انہ ہر دو شہزاد گانے سیدہ نساء لالامین دے فرمان دے مطابق جنے میارز گیتے انہ کمی گجی رہی ہوئے دے معاف فرمائیں اور ڈاکٹر اسکر علی قادری جیڑے خلیفہ نے میرے دادا مطر مموت شمد اور اس خلافت معاملت میرے والدے گرامی اللہ رحمہ دی اور اسے فیضان دا قرم گلام ویس قادری جنے مرضی اب ہوئے دے پہنگ کام تیرا سمجھ کے کوئی ملوم آرتا نہیں اللہ زندگی عطا کرے انہ دے کارچ خیر برکات رحمت نزول ہوئے اور حضور قبل دعا فرمان گے اسی سارے حامی لکھانگے اللہ تو میرا آنا قبول کرے اسلام دیکھ شکریہ رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں ہم یہاں ہم یہاں سے بکاریں ہر وہ سنیں مصطفیٰ کی سمات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بز میں ہدایت پہ اور وقت گزرا ہے جو آقا جی آپ کی یاد میں مصطفیٰ وقت گزرا مصطفیٰ جو آپ کی یاد میں ایسی ہر ایک ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں اسلام اسلام دل کی ترکن کے مجھے مجھے اسلام جہاں رحمت للم اے خدا کہ لا آج دے پیار رسول لسلام آج دانا آج آج دانا آج اللہم صلی اللہ سیجنہ مولانا محمد و حال سیجنہ مولانا محمد محمد بارک صلی اللہ یا عظیب السلطان یا قدیم اللہ یا دائم اللہ یا دائم اللہ یا مجیب دعوات یا اللہ فروردگار عالم نبی رحمت صدق محفل اپنی بارکاج قبول و منذور فرما نبی رحمت صدق حضور سیجنہ یا اللہ یا اللہ سیجنہ یا اللہ محفل سیجنہ یا اللہ اللہ منہ نا جالوکا فی دہورہم ونعوذ بکا من شرورہم اللہ منہ نا جالوکا فی دہورہی ونعوذ بکا من شرورہی تو ہی مقلوب کا والی ترہ دربار ہے علی عطا کر اپنے بندوں کو محبت اور خوش آلی تو فیلے فاجہ پتہا عطا کر وہ مسلمانی سکاتی ہے غلاموں کو جندازے جہاں بانی پسد اچکل من یار مبدل کن باہر سے آنی بکے غوث العظم پیر پیران شاہ جی لانے خدا بندہ بکے غوث عظم ترہمنا ترہمنا ترہم جا اللہ اس محفل پاپ دست کے تمام بے اولادوں نے ایک اولاد نصیب فرما بے خانے دے خانے آباد فرما پریشان حالان یہ پریشانیاں دور فرما بے روزگاروں نے ایک روزگار عطا فرما یا اللہ صدی اللہ علیہ وسلم تھی عطا فرما سانگلہ ہل دنگر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرما ہر بلیاتا بات تو محفوظ فرما یا اللہ امسان انسان دے محبت عطا فرما اپنے نبی رحمت دست کے ساڑے خرنج خر و فرکت عطا فرما ماز جانوی خر و فرکت عطا فرما رحم کرنا رحم کرنا اپنے آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تون ہم کو بھول جا خار ہیں پدکار ہیں دوپے ہوئے زلط میں ہیں جو کچھ مئی آخر ترے محبوب کی امت تو ہیں اللہ ما انی علا ذکر کا و شکر کا و اسن عبادات اللہ منن اعوذ بکا من جہت البلائے و در کے شکائے حصول قضا و شماعت الدادائے اللہ من اعوذ بکا من شر نفسی من شر کل شیطان مریدن من شر کل جبار ان عنیدن یا اللہ تمام دے حال ترحم و کرم فرما جو پریشان ہو تمامی پریشانیاں دور فرما جو کسی مقدم پریشانی مقلال اللہ کریم نجات عطا فرما بے روزگار اور نیک روزگار عطا فرما ڈاکٹر بیر صاحب دے عمر برکت دا فرما انہیں گھرانے دے خیر و برکت نصیب فرما نومان صاحب عصد عطا فرما انہیں دے بچے انہیں دے رازی عمر عطا فرما انہیں دے گھر و برکت دا فرما تمام حاضرین دے اندر دلہ جو جو یا اللہ پاک استدائے یا اللہ جو جو دعا ہے اللہ پاک اپنی رحمت کریمی صدقہ قبولیت شرف نصیب فرما یا اللہ انتظامیاں والے انہوں پولیس والے جنہیں داد کی طلق خر برکت نصیب فرما سونڈ والے حضرات ترہیم ہم کروں فرما ویڈیو والے جدہیں لوگ حاضر ہیں جنہیں اس کا رخیر حصہ لیا ہے جو چودری نیامت سرویہ صاحب نائیم سرویہ صاحب جناب ضربکار نمبردار صاحب خوتھیاں والے جناب ناصر صاحب کنگرا مومن والے اور تمام عقیدت جنہیں محبت پیار نار اس خدمت جس سالے اللہ نے خدمت قبول فرما کے اپنی نیمتانہ مالا مال فرما اللہ نے تمام حاجات رو پورا فرما اللہ اپنی بارگاہ دے کبولید شرط نصیب فرما یا ہیو یا قیم من تولیہا و مولاہا یا ہیو یا قیم برحمد اگستغیسو آن عبد المظلم الظلیل وان ترپی ذل جلال و لکرام فافنی فینک افوبا قریبا یا عزی ملفین امن نسیر یا اللہ عمران باجوار صاحب پکششت اتا فرما کرم فرما دے یا اللہ باجوار صاحب دے کرم نظر فرما جو میرے دوستہ حباب تمام این و سبت رحم و کرم فرما یا اللہ سب عزت عطا فرما اور غوث پاک بسل کے ایندر جلد صلیب ایمان تو یا اللہ صلیب محفوظ فرمائے یا اللہ ہر ظلم والزشادتی تو صلیب محفوظ فرمائے اللہ میاں صلیب نیک بڑھن دی اور نبی رحمتوں نے طریقے دے چلنے توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلیب دیو چھوٹی بھی حدیث حضور فرمایا دو چیز زمان میں دے دو ایک چیز زمان میں راکھل ہے تمام دوستوں کے آنے کا بہت شکریہ سلامت رہیں انتظامیاں والے